تو بھئی صبح کو ٹائم ہو گیا اور اپنے بارن میں چلتے ہیں اور اپنی گائیں پر نظر رکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے ان کا آو بھئی سناؤ کیسے حال حوال ہے اچھا دودھ وغیرہ دودھ وغیرہ مجھے لگتا ہے پڑا چلو بھئی ان کا دودھ نکال لیتا ہے کہاں پر اپنی بالٹی وہ بالٹی کہاں گئی یار کل تو میں نے یہی پر رکھی تھی بالٹی کہاں گئی نہیں نہیں وہ شاید کونے کے قریب ہو کیونکہ میں پانی بھار رہا تھا کل اچھا چلو اس کو بند کرتے ہیں اور کہاں ہے بھئی بالٹی کہاں ہے بالٹی بتاؤ بھئی بالٹی یہاں پر ہے بالٹی اوہ یہاں پر پینی ہے یار بالٹی کہاں گے چلی گئی اوہ یہ رکھی ہویا بالٹی ٹھیک ہے بھئی یہ ہے بھئی اپنی بالٹی چلو بھئی اس کو چلتے ہیں یہاں پر اس کو کھولتے ہیں اس وقت میں ایف پی پی موڈ میں کھیل رہا ہوں ٹھہرو میں ایدھر سے نکالا ہوں یہ بھئی آگیا اب چلو بھئی گائیں کا دودھ نکالتا ہے آج ابھی کونسی گائیں آ رہی ہے یہ والی چل بھئی یہ سٹارٹ ملکنگ کال سارا دودھ نکال بھئی پروفٹ اسی سے ہی آئے گا تو بھئی یہ بالٹی تو فل ہو گئی ہوئی پگ ہٹی آ رہا گے سے ادھر آ ادھر آ چل پیچھے 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 آ پیچھے آ چل ہاں یہاں پر ٹھہر ٹھیک ہے بھئی اچھا بالٹی یہ فل ہو گئی ایک تو اس کو اٹھاتا ہوں یہ اپنی کین کے اندر ڈالتا ہے اس کے اندر ابھی دیکھتا ہوں اور بھی نکلتا ہے نہیں ایک بالٹی تو اس نے فل کر دیا ہے بھئی یہ زیادہ ہے یہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہے نا بھئی ان کا دودھ بھی نہ بڑھتا جاتا ہے اچھا چلو ایک بالٹی ابھی نکلی ہے چل بھئی یہ ادھر دے اب دوسری کا نکالتا ہوں کہاں پر ہے یار یہ نا بہت بڑا مسئلہ ان کا دودھ نکالنا کوئی ایسا طریقہ میرے پاس آ جائے نا وہ ایسی مشین ملتی ہے جو ان کا دودھ خود ہی نکال دیتی ہے ہمیں ٹینچن لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ میں آج ہی لوں گا بھئی مجھے لینی ہے بہت ہی کام آئے گی دودھ ان کا جلدی نکل جائے گا ابھی تو اتنا ٹائم لگتا ہے چیک تو کرو حجر چلو بھئی یہ والی بالٹی بھی فل ہو گئی اور اس کو بھی میں ڈال دیتا ہوں اپنی کین کے اندر اور پھر چلتا ہے دیکھتے ہیں اور ہے یا نہیں دودھ اس کے پاس چل بھی اور دکھا اور دودھ ہے یا نہیں اوہ اور دودھ بھی ہے اس کے پاس واہ بھی واہ یہ تو صحیح پروفٹ آنے والا ہے حجر چلو بھئی یہ آدھی سے تھوڑی کم ہوئی ہے چلو کچھ ہوئی تو ہے اس سے یعنی وہ والی گائیں سے زیادہ دودھ یہ والی گائیں دیتی ہے تو ہمیں ذرا اس کا دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اوہ یہ یار یہ ساری پوٹیں وغیرہ کر گئے یار اور ہاں یہ یار یہ میٹ میں نے اٹھانا ہے پچھلی ویڈیو میں رینج سیمیٹر کی ویڈیو میں بہت سے لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ بھائی فریزر لے لو اور یہ جو سارا میٹ ہے نا یہ اسی کے اندر ڈال دینا تو پھر میں بھی سٹور پر گیا اور میں چیک کیا فریزر تھا پڑا وہاں پر اس ویڈیو میں فریزر بھی لیں گے ابھی نا پہلے یہ تھوڑی میں صفائی کرنوں ان لوگوں نے پورا گندہ کر دیا ہے اچھا پچھلی ویڈیو میں ہم نے پگ اپنے کو ایک پگ کو مار دیا تھا اور پہ یہ پگ چیک تو کرو یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے جب میں لے کر آئے تھا اس کو اتنا چھوٹا تھا اور اب اس کا سائز تو چیک کرو بھائی اس کے پیسے کمال کے ملنے والا ہے میں نے ایک نایا پگ بھی لینا ہے اور ایک میں نے سانڈ بھی لینا ہے جو یہاں پر اپنے بار میں ٹھہرے گا ایک پگ چاہیے ایک سانڈ چاہیے چلو بھائی اب چلتے ہیں باہر اور اس کو بند کر دیتے ہیں اب میں نے کیا کیا لینا ہے اب میں نے لینا ہے دودھ نکالنے والی مشین اور میں کیا بور رہا تھا اور ہاں ایک پک لینا ہے مجھے ابھی یہ میں کھینچتا ہوں یہ بڑی واری گاڑی چلو بھی چلتے ہیں اور یہ ساری چیزیں لیتے ہیں بھئی یہ دودھ نکالنے والی مشینہ مجھے بہت زوری ہے اس سے پیسے نہ ڈبل ہو جائیں گے ہمارا دودھ جلدی جلدی نکلے گا پیسے ڈبل بھئی اوے اوے ان کو ٹھہر ٹھہر ان کو میں ماروں ان کو گن گن نکال گن نکال یہ یہ اوے ٹھہر ہو یار میں نے ریلوڈ ہی نہیں کیا ہوتا واہ بھی اچھ ٹھہر ہو ایک اور ٹھہر ہوئی ہے ایک اور ٹھہر ہوئی ہے ٹھہر جا اس کو ارام ارام سے مار رہا ہے یہ یہ اوے بھئی یہ بھئی مار دیا اس کو بھئی اس کا میٹ ہم سیل کر سکتے ہیں اس کو ابھی جاتے جاتے ہی میں سیل کرتا جاؤں گا چل بھئی ایدھر دے سارا میٹ نکال اوے میں ٹھہر ہو گاڑی قریب کھینچ کر رہا ہوتا ہوں کیا ہوں چل اچھا ٹھہرو یہ ٹھہری ہوئے نہیں یار اب دور ہیں اب دور ہیں آجا قریب آنا ہے تو آجا آجا تجھے موت مجھے لگ رہا ہے پیاری ہے نہیں ہے پیاری اس لیے کہ تو قریب آ رہی ہے یہ بھئی دوسری بھی گئی میں ٹھہرو اپنی گاڑی کھینجتا ہوں واہ بی واہ ان کا میٹ سیل کریں گے نا بہت ہی پیسے ملیں گے وہ ہوتا نہیں ہے ایسے ین تھوڑے باڑے مل جائیں گے لیکن ہمیں اس وقت پیسوں کے اشد ضرورت ہے کیونکہ ہم نے آگے اپنا وہ سانڈ بھی لینا ہے وہ ایک ہزار ڈالر کا ہے بھئی ایک میں نے پچھلی بار اس کی پرائس چیک کی تھی ایک ہزار ڈالر کا تھا اچھا میرے پاس ابھی تو فریزر نہیں ہے ابھی میں ایسے رکھ رہا ہوں ابھی چلتا ہے فریزر لیتے ہیں بھئی فریزر بہت ضروری ہے مجھے سمجھ لگ گئی ہے سارا فٹ کرو اس پہ کسی طرح ہم نے فٹ کرنا چلو بھئی خینچو اور چل رہا ہے آگے اور رات اور یہ یار مجھے جلدی کام کرنا ہے سارے جلدی آجاؤ اور کہاں پر تھا میٹ کہاں پر تھے یہ آئے بھئی یہاں ہاں یہ وال جگہ پر یہ رکھا ہوں اپنے میٹ اس کو بھی اٹھاؤ بھئی ادھر رکھو اور اپنا یہ والا بھی اٹھاؤ ادھر ادھر رکھو اور اپنا یہ والا بھی اٹھاؤ اور رکھو اس کو ادھر چلو بھئی گاڑی کھینچو اور چلتا ہے ان کو سیل کرتا ہے اور رات ہو رہی ہے بھئی مجھے جلدی جلدی کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے چلو سیدھا اب ہمیں چلنا ہے برگر شاپ پر برگر شاپ کہاں پر ہے یہ سیدھا جانا پڑتا ہے اور یہ سیدھا جائیں گے اپنی ہوگی برگر شاپ اس کے ہم نے سامنے والی سائٹ پر نہیں رکنا پیچھے والی سائٹ پر جانا ہے تو یہ ٹھہری ہوئی ہے بھئی پیچھے والی سائٹ چلو بھئی چلو بھئی یہ دروازہ کھول دو بھئی یہ اب دیکھتا ہوں میں یہ کتنے کی سیل ہوں گی تو بھی تیس ڈالر کی میں نے سیل کر دیا ہے مفت کے تیس ڈالر آگئے ہیں چلو اب چلتے ہیں آج جو چیزیں ہم نے لینی تینا وہ چیزیں لیتے ہیں آجو بھئی اپنا بیٹھو گاڑی میں اور واپس چلتا ہے وہیں پر ملک والی مشین ایک فریزر اور ایک پگ دیکھیں گے پیسے اس وقت میرے پاس بارہن سو ڈالر ہے اگر پیسے پورے ہوں گے تو یہ سارے چیزیں میں نے لینی ہے بہت ہی ضروری ہی ہمارے لیے چلو بھئی یہ آگئے اپنی سٹور پر اب مجھے لینی ہے ایک دودھ والی مشین دودھ والی مشین سب سے پہل لیتے ہیں کیونکہ وہ سب سے امپورٹن ہے اس ٹائم یہ لیا دودھ والی مشین اور دوسرا ہم نے لینا ہے فریزر کا یہ ٹھہر رہا ہے کولر بھئی کولر ٹھیک ہے یہ ایک ہم نے لینا ہے اور ہمیں چاہیے ایک پگ پگ اپنا یہ ٹھہر رہا ہے تین سو ڈالر کا ٹھیک ہے پیسے پورے ہو رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے مجھے ایک یہ دیکھو یہ ٹھہر رہا ہے ڈیری بل اور یہ ہے بیف بل ڈیری بل ہے آٹھ سو ڈالر کا بیف بل ہے ایک ہزار دل کا اس کے ابھی پیسے نہیں ہے اس کے لیے اس کو ابھی چھوڑ رہا ہے یہ جو چیزیں ہمیں ملی ہیں اسی سے خوش رہتے ہیں اور چلتے ہیں ان کو سب کو لوڈ کرتے ہیں کہاں ہیں پگ پگ کھا ہے دیکھو یہ جو اپنے بارن میں پگ ٹھہرہ ہوا تھا نا وہ جب میں لایا تھا نا اتنا سا تھا اور اب اس کا سائز دیکھا ہے آپ لوگوں نے اتنا بڑا ہو گیا ہے بھئی بھئی اتنا کھلایا ہے میں نے اس کو اسی وجہ سے ہی اتنا بڑا ہو گیا ہے چل بھئی اس کے اندر روانہ ہو جا ٹھیک ہے یہ آ گیا اب اپنا اٹھانا ہے ہم نے کولر اور کولر کو رکھنا ہے یہاں پر اور اپنی مشین یہ رکھی ہوئے یہاں پر اس کو بھی لیتے چلتے ہیں یہ میں نے شاہد بھائی کیا تھا اور پھر میں رکھنا ہی بھول گیا تھا اس کو بھی رکھ دیتا ہو اور یہ ہے اپنی ملک والی مشین اس کو رکھ دیتے ہیں اوے 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 یہاں یہ رکھ دیا یہ ہے یہاں پر چلو بھئی اب چلتے ہیں سیدھا اپنے واپس رینج پر اے بھائی آ گیا میں اپنے رینج پر اور بھائی اے یار ایکسیڈنٹ ہوتا تھا ابھی چلو ٹھہرو ابھی جو میرے پاس فریزر ہے نا پہلے سب سے پہلے میں میٹ اٹھاتا ہوں بھائی یہ میٹ نا پوری جگہ پر پھیلا ہوا ہے میں اتنا آل سی انسان ہوں یہ دیکھو یہ میٹ پڑا ہوا ہے چیک کر رہو بھائی ادھر میری ایک دو مرگیں مار گئی تھی اور میں نے ابھی بھی ان کو کھانا نہیں ڈالا ہوا اے ان کے پاس تو پانی ہے ہی نہیں بھائی جلدی چلو جلدی جلدی پانی اٹھانا ہے پانی پانی چاہئے یار ان کے پاس پانی تو رکھا بھی نہیں ہوا میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں چلو جلدی جلدی میں پانی ڈالوں پھر میں اپنے سامانہ الالوڈ بغیرہ کروں گا یہ چلو بھائی یہ یار یہ تو یہ کونے سے پانی نکالنا نا اتنا مشکل ہے نا بھئی بڑا ہی مشکل کام ہے کوئی آسان طریقہ اس میں نہیں ہے پانی کا کوئی کوئی طریقہ ہے تو یار بتاؤ مجھے اس سے آسان طریقہ ہو ایک طریقہ ہے مجھے لگتا ہے جیسے میں نے یہ کھانے کا وہ لگایا ہوئے نا یہاں پر پانی کا بھی لگا سکتا ہوں شاید وہ طریقہ ہے مجھے ایسے لگتا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی اتنا چلو اس کے ادرہ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بھئی فل کر دیا ٹھیک ہے بھئی شکر ہے ورنہ یہ مر جاتی ہیں بھئی یہ جو اپنے مرگیاں ہیں نا یہ بہت جلدی مرتی ہیں آج سب سے پہلے مجھے یہ انلوڈ کرنا ہے اپنا سارا سمان پہلے نا فریزر اٹھا لیتا ہوں آجا بھی فریزر تو آجا چل یہ اٹھایا اب یہ جو مرگیاں کے سارے اپنے میٹ وغیر اپڑے ہوئے نا ان کو اٹھاتا ہوں اور ان کو سیل کرتے ہیں بھئی رکو تو صحیح ابھی پیسہ بناوگا میں اتنا پیسہ بناوگا اب کسی نے سوچی بھی نہ ہوگی چلو بھئی اب چلتے ہیں اندر اور یہاں پر چلتے ہیں اپنا یہ اس کو جو اندر میٹ پڑا ہوا تھا نا سارا اس کو اٹھاتے ہیں یہ بھئی یہ پڑا ہوا یار یہ ایک تو میٹ کے ساتھ یہ گندگی پڑی ہوئی ہے چلو اچھا یہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے اندر اور یہ اس کے اندر بھئی یہ سارا میٹ مجھے لگتا ہے اس کے اچھے خاصے پیسے ہمیں مل جائیں گے آپ لوگ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں یہ میٹ ہماری گائے کا ہے جو کہ مر گئی تھی اس کو ہم نے کھانا وغیرہ نہیں دیا تھا اس لئے وہ بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی تو اب اسی کا میٹ ہم سیل کر کے اپنے پیسے بنائیں گے چلو بھئی اب اس کو میں رکھ دیتا ہوں ذرا باہر ہوئے یار اس کا سائز چیک کرو بھئی میں ابھی بھی حیران ہوتا ہوں ابھی جو نایا میں لایا ہوں اس کو دیکھو تو صحیح وہ کتنا چھوٹا ہے اور یہ کتنا بڑا ہوگی یہ چیک کرو اس کا سائز اور چیک کرو اس کا سائز یار انتھ انتھ لیوال مزہ ہی آگیا اچھا چلو پہلے لوڈ کر لیتا ہے اپنی ان مشین کو ان لوڈ کر لیتا ہے بھئی اس کو رکھے یہاں پر اب یہاں پر اپنی مشین اب نے رکھ رہی ہے یہ رکھی بلکل اس کو رکھ دیتا ہے یہ بلکل اپنی گائے کے ساتھ اب مجھے نہیں پتا یہاں سے کیسے ملک نکالنا ہوگا ابھی یہ پہلے تو پہلے تو یار یہ باسکیٹ پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے یہ اپنی ہاں یہ رکھی ہوئی ہے بھئی یہ رکھی ہوئی ہے اب چلتے ہیں دودھ نکال کر چیک کرتے ہیں کہ کیا سین بنتا ہے اپنا چلو یہاں پر چلتے ہیں یہ اب ہمیں یہ کین ادھر نہیں رکھنی یہ باسکٹ ادھر نہیں رکھی نہیں ہم نے رکھنی ہے ادھر یہ ادھر رکھ دی بھئی یہ دیکھو یہ رکھ دیا ہے نا اب ہم نے کیا کرنا ہے مجھے پتہ نہیں آگیا ہم نے کیا کرنا ہے ہاں یہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے یہ اٹھا لیا اب یہ اس کو لگا دینا ہے یہ لگا دیا بھئی ٹھیک ہے اب ملک ملک کرنا شروع کر دے بھئی ملک نکال یار کیسے نکالے گا یہ ٹرنون کر تو رہا ہوں یار نہیں ہو رہا یہ ٹرنون کیا مسئلہ ہے یار تیرا بھائی رات ہو گیا ہے میں گوگل کر کے آیا ہوں ہم نے یہ نہیں رکھنا بھائی ہم نے رکھنا ہے یہ بھائی گھنٹہ گوگل کیا ہے مجھے کوئی ویڈیو ہی نہیں مل رہی تھی چلو بھائی یہ ہم نے رکھنا ہے اس کے اندر اب ہوگا نا کام شروع آپ دیکھو بھر بھی رہے ہیں دیکھو لیٹر بڑھ رہے ہیں لیٹر بڑھ رہے ہیں اور ابھی اور کتنا دودھ آئے گا او بھائی آگیا آگیا ٹھیک ہے اب یہ اتار لینا ہے چل آجا بھائی اب دوسری گئے کہاں یار دوسری گئے دودھ ٹھہری ہوئے اس کو ٹھہروں میں بھی رکھ دیتا ہوں یار تم لوگ یہ سائیڈ پر کیوں نہیں ہوتے ادھر آو ادھر یار ایک تو اندھیرہ ہو گیا فل میں لائٹ اپنی اون کر لیتا ہوں یہ اس کو چھوڑا اور اپنی لائٹ کیسے اون کرتے ہیں یہ بھائی یہ اون کرتے ہیں چل آجا بھائی تو ادھر آئی در آئی تیرا بھی دودھ نکال لیتا ہوں میں صبح کو پھر آؤں گا ان کا مزید دودھ ہوا ہوا گا واہ بھی واہ دیکھا ابھی آپ لوگوں نے کتنا تیزی سے دودھ اپنا آیا ہے نکلا ہے یعنی چلو ادھر سے آیا ہے اور اس کو اے اے اٹھا لے بھائی یہ اٹھایا اور اب اس کے اندر یار اچھا اتنا دور لے کر ہی نہیں آ سکتے ادھر آیا یار کہاں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے ہمجھے یہ تو بتا تو اچھا لے جلدی اٹھا جلدی وہاں یہ چلی جائے گی یہ انسٹال کر دیئے بھائی چلے بھائی دودھ اپنا نکل رہا ہے کتنا ہو گیا بھائی یہ ہو گیا 36 لیٹر او بھائی یار مزے ہی مزے اب اس کو صرف اس کو نکال لیتے ہیں اس کے اندر رکھ دیتے ہیں چلو بھائی اپنا تو کام ہو گیا صبح کو آئیں گے اوہی نئی نئی ٹھہرو 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 اپنے پک کو تو ہم نے انلوڈ کیا ہی نہیں ہے آجا بھائی آجا پک ہیدھر آجا بچارہ آپ ساری رات اس میں تو نہیں ٹھہرا ہے کہاں بھاگ رہے ہوئی کہاں کھاں ادھر آ ادھر آ بھائی ادھر آ کیا ہو گیا چلو بھائی میں نے اپنے پک کو چھوٹے پک کو بھی ٹھہرا دیا ہے خاص نہیں ہے کیونکہ اس گیم میں ڈیزائن وغیرہ زیادہ نہیں کر سکتے اس لئے باہر سے تو ایسا ہے جیسے کیوب رکھی ہو لیکن اندر سے ہم نے ذرا خوبصورت بنایا ہے بھئی اندر سے خوبصورت ہے اور آج حسن بھی نہیں ہے حسن کا روم بھی خالی ہوگا آج ہم نے حسن کا بیٹی نہیں لیا ہے میرے روم میں ٹھہرا ہوا ہے یہ بھئی یہ رکھا ہوا ہے بیٹی نہیں ہے میٹریس ہے چلو بھی سو جاتے ہیں اس پر او بھئی صبح ہو گئی میں اپنی ٹورچ کو بند کرلوں اور اب چلتے ہیں باہر اوہ بھئی کیا خوبصورت نظارہ ہے آج جو ہم نے مین کام کرنا ہے نا وہ ہے بہت سارے پیسے کمانا کیونکہ ہم نے لینا ہے اپنی اپنا بل یعنی اپنا سانڈ لینا ہے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے بہت سارے پیسے کیونکہ بھئی وہ بہت ہی مہنگا ہے اس کو میں لوڈ کر دوں جس کے اندر ہمارے میٹ وغیرہ ہے اس کو چل کر سیل کرتے ہیں اور بھئی سب سے زیادہ ابھی مجھے چلنا ہے اپنا ہنٹ کرنا ہے جہاں پر بھی ڈیئر ملی نا اس کی تو آج خیر نہیں ہے بھئی آج مجھے چاہیے بہت سارا میٹ آج میں فل کاتیا والے سین میں ہوں آج مجھے میٹ چاہیے بہت سارا میٹ چاہیے آگے بھئی میں دیکھ رہا ہوں کئی ڈیئر اوہ یہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے آجا 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 رک جا رک جا ٹھیک ہے رک گئی یہ یہ بھئی چل بھئی آجا آجا ٹھہرو گاڑی کھینجتے چلتا ہے کوئی اور تو نہیں ٹھہر ہی یہاں پر کہیں پر سیرچ کر لو نہیں کوئی اور نہیں ہے چلو بھئی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اپنی گاڑی لے کر جاتے ہیں فریزر کے اندر ڈالتے ہیں اور بھئی اس کو بھی سیل کر دیں گے واہ ابھی مجھے چاہیے بہت سارے پیسے اور پیسے کمانے کا آسان طریقہ ابھی میرے پاس ڈال لیتے ہیں اور یہ والا میٹ اس کے اندر ڈال یار نہیں ڈال رہا ہم نے پورا ختم کر دیا اب اس سے مزید ہم نہیں ڈال سکتے یار میں نے فل کر دیا اب یہ میٹ یہیں پر پڑا رہے گا کیا نئی اس کو گاڑی پر لوڈ کرتے ہیں گاڑی پر تو لوڈ کر سکتے ہیں فریزر میں نہیں کر سکتے تو اس کو رک دیا ادھر اور اب دوسرا اپنا اٹھاتے ہیں یہ اٹھایا اور اس کو رکھ دیتے ہیں ایدھر بھائی یہ ہو گیا اوے یار رکھ لے کیا ہو گیا تھک گیا کیا چل اب چلتا ہے سیدھا اس سارے میٹ کو ہم نے سیل کرنا ہے پورے میٹ کو بھائی برگر شو پر آگئے اور ٹھہرو 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 ڈیر ٹھہری ہویا ڈیر اوے یار اوے فس گیا میں فس گیا بھائی کہاں گئی اوہ یہ ٹھہری ہویا ہے یار یہ اس ٹیم بھی نہ چلو کہاں گئی ڈیر یار گم ہو گئی بھائی کہاں چلی گئی ٹھہرو کہیں پر بھی نہیں ہے یار میں نے ڈیر چاہیے ابھی میں ہنٹر والے موڈ میں ہوں اور ڈیر نظر ہی نہیں آرہی چلو آجا یہاں پر آگئے یہ ادھر دروازے کھول لیتے ہیں اور اب سیل کرتے ہیں اپنا سارا میٹ بھائی کتنا میٹ ہے چکن کی فورٹی ایٹ ڈالر کی جاری ہے اور جو میں نے کہا تھا گئے ہماری مر گئی تھی اس کا جو میٹ ہے نا وہ تین سو ساٹھ ڈالر بھائی ہوئے 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 جوسی جوسی ٹوٹل ہمارا چار ہزار پچاس ڈالر بن رہا ہے واہ 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 میرے پاس سیونٹی سیکس ڈالر تھا اور اب فائی ہنڈر ٹوئنٹی سیکس ڈالر ہے کمال ہی ہو گیا بھائی منٹوں میں اتنا پیسے آگئے تو آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک دعوی میں یاد رکھے گا خدا حافظ